اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل رافیہ کی دنیا اور آج میری ساس یعنی کہ امی بنا رہی ہیں بہت ہی مزیدار سے بچیا کے پائے اور ہڈی گٹی اور سب سے پہلے امی نے انہیں اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور پھر اب بڑے سے پتیلے میں پانی ڈال کر انہیں بوائل کرنے کے لیے رکھیں گی اور جتنے آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے پائے واش کرنے ہیں اور جتنا زیادہ پانی ڈال کر رکھیں گے اتنے اچھی طریقے سے بنیں گے یہ سب سے پہلے نا مسالے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لیا ہے شان کا پائے مسالہ پسا ہوا دھنیا نمک حلدی پسی لال مرچ ثابت گرم مسالوں میں لیا ہے تیز پات کے پتے گرم مسالہ دار چینی اور بڑی الائچی تھوڑے سے مسالے بعد میں بھی ڈالیں گے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ بتاؤں گی سب سے پہلے جب وائل آ گیا تھا نا پانی کے اندر تو امی نے یہ پسے ہوئے مسالے اور جو گرم مسالے تھے وہ اس کے اندر ایٹ کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھو کہ چولا مسلسل چل رہا ہے کیونکہ جتنے اچھے پائے پکتے ہیں نا اتنے زیادہ ہی جتنی دیر پکتے ہیں نا اتنے زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور پھر اس کے اندر جا رہا ہے ادھا کلسن کا پیسٹ کافی سارے چمچ چم می نے اس کے اندر ادھا کلسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور دوسری سائیٹ پڑھنا میں نے جلدی سے پیاز امی کو کاٹ کر دے دی تھی تو وہ پیاز کا پیسٹ انہوں نے بنا کر جو ہے وہ پائےوں کے اندر ایٹ کیا ہے اور اب انہیں پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ایک سائیٹ پر دوسری سائیٹ پڑھنا انہوں نے لیا ہے تیل کڑھائی میں اور اس میں دالی ہے پیاز اور پیاز کو فرائی کر لیا ہے کرسپی اور اب اس کے اندر جائیں گے اور مسالے پائے مسالہ پسی لال میڈز دھنیا حلدی اور پسا ہوا گرم مسالہ اب اس بار جائے گا اس کے اندر تو ہم نے وہ نکال کر رکھ لیا ہے پیاس فرائی کر لی ہے لائٹ براؤن سی اور اس کو ہم مکسر میں ٹیمارٹر اور ہری میچ کے ساتھ ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور جب اس کا پیسٹ بن جائے گا تو اس میں تھوڑی سی دہی بھی دالیں گے تاکہ دہی کے لامس بھی ختم ہو جائیں دہی بھی اس کے اندر جو ہے وہ اچھی پیسٹ ٹائپ کا بن جائے اور پھر آئیل میں ڈالیں گے ادھا کلسن کا پیسٹ اسے فرائی کر لیں گے اچھی طریقے سے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ نکل جائے اور پھر اس کے اندر سارے مسالے جو چوز کیے تھے ہم لوگوں نے وہ سارے ایڈ کر دیں گے اور اسے بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ لگے نہیں اور اس کو بھونیں گے تھوڑے دیر تک بھوننے کے بعد جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے ٹیمارٹر فرائی پیاز اور ہری میچ کا وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کی اتنی اچھی طریقے سے بھونائے کریں گے کہ مسالہ زبردست سا تیار ہو جائے اور آئیل اس کا چھوڑ دے مسالہ اور یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار سا مسالہ جو ہے وہ اس کا بند کر ریڈی ہو گیا ہے اور پائے جو ہے نا تقریباً چھے سے سات گھنٹے ہمارے پکے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ یہ پیسٹ جو ہے وہ جائے گا مسالے کا اور یہ دیکھئے زبردست ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آری تھی نا کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ امیوں سے زیادہ اچھے پائے گوئی نہیں بناتا ہے میرے گھر پہ میری امی بہت مزی کے پائے بناتی ہے اور یہاں پہ میری ساز بھی بہت اچھے بہت ہی مزیدار پائے بناتی ہیں اور یہ دیکھئے یہ مزیدار سے پائے ہمارے بس لاسٹ سٹیپ پر چل رہے ہیں اور یہ دیکھئے جناب نلیاں اس میں اتنی زیادہ ہے نا جو لوگ نلیوں کے شوق ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کیا ہی مزیدار ہوتے ہیں پائے اور یہ دیکھو آپ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت سائے لوگوں کی نلیاں جو وہ ٹوٹ کر گر جاتی ہیں لیکن یہاں پر یہ نلیاں اسی کے اندر موجود ہیں دنیاں ہری میرچ اور سیلڈ اور جو بھی اس کے سائل آواز بہات ہیں نا وہ میں جل جلدی سے ریڈی کر لیا ہے کیونکہ یہ تو زب سے زیادہ ضروری ہیں دنیاں ہری میرچ ادھک اور اگر کوئی لیمون ڈال کے کھانا چاہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے اور لیجئے ہمارے بہت ہی مزیدار سے پائے بن کر ریڈی ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں لاسٹ جو ہے وہ اس میں ہم نے ڈالا ہے ہری میرچ ہرہ دنیاں تاکہ اس کی بھی اچھی سی خوشبو اس کے اندر آ جائے اور تندور کی روٹی ہم نے اس کے ساتھ منگائی ہے اور بوائل رائز بھی ہمارے یہاں کھائے جاتے ہیں مجھے تو تندور کی روٹی کے ساتھ پسند ہیں پائے آپ لوگ دیکھو آپ لوگ کا یقین ہے موں میں پانی آ رہا ہوگا یہ دیکھے اور حملے ہوگئے تو اتنے شوق سے کھائے پائے کہ میں آپ لوگ کے آب رہا ہوں بہت ہی مزیدار بنے تھے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے جانا اور میرے چینل کو جلدیل سے سبسکرائب کر لو پلیز تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح مزیدار سی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں اور مجھے کامنٹ بتانا ضرور کہ آپ کو پائے چاول کے ساتھ اچھے لگتے ہیں یا پھر روٹی کے ساتھ